زیادہ توقع نہیں ہے وہ اس میں تاخیر ضرور کریں گے کیونکہ وہ چیس جسٹس صاحب کا ذرا ریکارڈ ہی ایسا ہے پر یہ پہلے دن پندرہ منٹ کے اندر مرتل ہونا چاہیے کل جو صدا ہوئی ہے سائیفر کیس میں اس میں تو ایسی بات ہوئی ہے جو کبھی سنی نہیں ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہو سکتی وہ کیا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بڑی جلدی ہم نے ٹرائل ختم کر دی کیوں کر رہے ہیں کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے کوئی مجبوری وغیرہ ان کی نہیں ہے پر جلدی ٹرائل ختم کر دی اور ٹرائل ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو مقلاع ہیں پروسیکیوشن کے ان میں سے دو کوئی سنکھ کر کے کہا بیٹا آپ ادھر آ جاؤ اب آپ ملزموں کے آپ وقیل ہو اور یہ ملزم یہ گواہ یہ پروسیکیوشن کے استغاثے کے گواہ ہے اس پہ آپ جرہ کریں میں اس طرح جس طرح آپ ملزموں کے وقیل ہیں یہ یہ قصہ ہو سکتا ہے یہ تو مس ٹرائل گروس مس ٹرائل ہو گیا سٹریٹ ہوئے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور اس میں بھی جو ملزم کا دفاع ہے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ لی نہیں اس طرح سے کو آپ موقع دیتے ہیں وہ اپنے گواہان پیش کریں ان پر جرہ بھی آپ ان کے فرینڈلی لائیر سے کناتے ہیں جو ان کی طرف ہے اور پھر ملزم کو جو تین سو بیٹالیس یہ نا یہ سیکشن ہے تین سو بیٹالیس جس کے تحت ملزم کا بیان ہوتا ہے تین سو چالیس ہیں اور تین سو بیالیس اس کے تحت تین سو بیالیس میں ساری اس کو سوالات موضوع جو ہیں اس کے بارے میں کیے جاتے ہیں یہ تین سو بیٹالیس اس لی اہم ہے کہ یہ ملزم کا بیان اس تغاثے کا سارا مکمل ہو گیا کیس اب ملزم کا بیان ہے اب ملزم کا بیان آیا تو اس کے بغیر بیان لیے میں آپ نے اس کو سزا کرنی اس کے دو مرائل مرائل ابھی نکال دیا ایک مرالہ تین سو بیاسی کا بیان تین سو بیالیس کا بیان اور دوسرا مرالہ کہ اس نے اپنے دعا جو پیش کرنے ہیں اس نے درخواست دینی ہے کہ یہ مجھے یہ ریکارڈ ملنایا جائے اب کل کے کیس میں جو کل تھا سائفر والا اس میں نہ دوا بنانے کی ضرورت محسوس کی جائج سہبان ہے جیفینس کے صفائی کے نہ ملزم کا شاہ محمود کا تو سیرے سے لیا ہی نہیں ریکارڈ ہی نہیں کیا عمران خان کا جو ریکارڈ کیا بیان وہ انہوں نے اپنی طرح اس نے پڑھایا ہی نہیں ان کو اس کے درست ہی نہیں ہے اس پہ اب یہ یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایسے مکلا بھی ہیں پاکستان میں جو ایک طرف ایک پارٹی کے مکلا ہے اور ان کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہے وہ آکے جرہ کریں گے ملزم کی طرف سے اب استغاثے کے دعاوں پہ اور ملزم کو بغیر موقع دیئے اس کو صدا دیں گے یہ دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کی جائے اس سے جاگزائی ہوگی پاکستان کی اس میں جتنے آرٹیکل باہر لکھے جائیں گے سب جاگزائی ہوگی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں انتصاف کا یہ پیمانہ ہے کہ ملزم جائے یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا اب اس سے اثر ہماری معیشت میں پڑے گا کون آئے گا کہ میں پاکستان چلوں اور وہاں جا کے انویس بھی کروں کیونکہ وہاں تو اگر میں ملزم ہو گیا تو مجھے بغیر سنیں بغیر موقع دیئے مجھے سزا بھی کر سکتے ہیں یہ کچھ ریاستوں کی شورت بن گئی بھی ہے اور وہاں لوگ وہاں تفریق کے لیے بھی سیاہ بھی کم جاتے ہیں اس میں جو میں سمجھتا ہوں ضروری چیز وہ ہے ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کے یہ آٹھ فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگی یہ مرتب کرنی ہے کہ اس کو چل سکتی ہے یہ آٹھ فروری سے پہلے ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جن مقرآن نے کیا ہے مقرآن خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے اور جو یہ دو جلد شاہبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دی ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ علام بلانے کے یہ تین سو بیالیس میں وہ کہتا ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے تم کو یہ شہدت پیش کرو کہ ثبوت پیش کرو اور ملزم کو کہا جاتا ہے ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بلکل پیش کروں اور میں یہ طلب کر رہا ہوں ریکارڈ توشہ خانہ کا ریکارڈ جو جنیجو صاحب سے دے کے کاکر صاحب تک ہے وہ آپ پیش کریں اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے یہ غور سے سنوے اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ثابت ہو جاتی ہے پچاس سال کے ریکارڈ کہ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے سارے مدرائے آزم سارے صدور سارے فاروک منسٹر وغیرہ توشہ خانہ سے اسی طرح گفت جو ملا اس نے عربی نے آپ کے ہاتھ میں دیا آپ وزیری آدم ہے آپ نے اپنے ملکلی سیکٹری کو دے دیا اس کا ذرا تخمینہ لگا ہو کیا کسٹ میں کیونکہ گفت مجھے ملا ہے پر میں یہ جائے گا ریاست کے ٹریجری میں توشہ خانہ وہاں سے مجھے بتاؤ وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قیمت لگی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو سپیس کنسیڈ کر رہے ہیں ہم ٹو دی اسٹیبیشمنٹ ڈی اسٹیٹ کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کوئی تحلیل نہیں کر سکتے تحلیل نہیں کر سکتے وہ اس کو منتشر کر دیتے تحلیل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹیکل سیمچین کے سے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تحلیل کر رہے گا پر منتشر کر دیتے پچاس نشانوں میں تو یہ اگر آج ایک پارٹی سے ہو رہا ہے کل دوسری سے ہوگا پر تیسری سے ہوگا کسی کو نہیں یہ چھوڑیں گے تو یہ بات ہے ورنہ میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے عمران خان سے یہ بتائی گا کہ آپ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ لیے کہ آپ ہمیں پی ٹی آئی کے ووٹر سے تو ووٹ مانگ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے آپ احتحال کو نہیں بناتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ ووٹر سے ووٹ مانگنا جو پرنے پی ٹی آئی کا ووٹر کوئی نون لیگ کے ووٹرز کو ہم اپنی طرف راقم کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کہتے ہیں یہ کیا چار چارتھی مرتبہ یہی شکل آگئی ہے یہ مطلب ہے وہ نیا صاحب کی تو شکل سے شکست خردگی نظر آ رہی ہے تو یہ تو ہم ان کے بھی مانتے ہیں ووٹ مانگنا ہر کسی کا ہر ووٹر سے حق ہے اور اور جو پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا ووٹ بیانا کریں تو آپ پی ٹی آئی سے انتحاد کر کے نون لیگ ہماری ایک ہمارا کینڈیڈیٹ ایک بڑا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بات کر رہا ہے منشور پہ کشوز پہ غربت پہ مہنگائی پہ پہ روزگاری پہ اور یہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جس کا چہرہ بچاش ہشاش بچاش نظر آتا ہے یہ نون والے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ عمران خان کے دو صاحب میں جایا تو آپ سمجھ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کل دے گا شودہ صاحب دن طالبی صدا اور پھر قاضی صاحب یا جو مدودہ سسٹم ہے آپ جس سے کتنے مطمئن ہیں اس صاحب کے والے سے کہ ٹی آئی دو صاحب پہتے ہو رہے ہیں یہاں میں کیا خدا کہہ رہا ہوں یہ دوسرا سوال تو آپ کا میں رد کرتا ہوں پتہ ہو لگ جائے ہیں دوسری بات پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ دوست کو کیوں کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور یہ تو سریعاں ظلم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استغاثے کا ریکارڈ کر کے سارے استغاثے کا موقف اور دعا اور ریکارڈ آپ وہاں سے دونوں کیسے دیں جب صفائی کا موقع آیا صفائی ملکموں کی بات کرنے کا آیا وہاں انہوں نے ختم کر دیا ٹائل اور سزا دے دی یہ کس طرح فیر ہے ہاں چوہ صاحب چوہ صاحب سٹیپ بسٹا ہے اس کی قیدیویٹی کی تھی ہے اور اس کے طرح میں بھر کے آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں وہاں پھرا پھرا جرپائے گیا اگر آپ دیکھو یہ تو ڈنگ ٹپاو کر رہا ہے اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ ساتھ پروری کو مراد خود مراد خود